اولجے روکھیں ٹرائی بالوں کی لیے یہ کیراتین ٹریٹمنٹ ضرور ٹرائی کریے اس سے آپ کے بال بالکل تار جیسے سیدھی ہوں گے بالوں پر ایک کچپ کی چمک آئے گی بال بالکل شائن دکھیں گے تو جلدی سے ہیئر کیر میں اپنے یہ ٹریٹمنٹ شامل کر لیں اپنے بالوں کو اسٹریس شائن بنائیں تو چلے پروسر شروع کرتے ہیں کہ ہیئر ماس گھر پر ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو آپ کو لینا ہے بھنڈی تو اسے تین یہاں پہ دیکھیں بھڑی سائز کی میں نے بھنڈی لی ہے تو بھنڈی کو ساف کلین کر لیے ساف پانی سے اس کے بعد بھنڈی کو بیس سے کر کے اس کے پیسز کر لینا ہے میڈیم سائز کے پیسز کر کے ہمیں اسے بوائل کرنا ہے تو دیکھیں بھنڈی میں نے کٹ لی ہے اب اسے میں گرم پانی میں ڈالوں گی ایک کپ پانی لے کر ساری بھنڈی اوبال لینی ہے جب بھنڈی تین سے چار منٹ بھنڈی کو اوبالنے دیں ایسے چھوڑ دیں جب اچھے سے بوائل ہو جائے بھنڈی اوبال آ جائے اور ہمارا پانی تھوڑا سا گھڑا ہو جائے تب اس کو بند کر دیجئے گے اس کو دیکھیں میں نے یہاں پر بھنڈی چڑھائی تھی اب میری بھنڈی اوبال آ چکا ہے تھوڑا سمیسے پکنے دوں گی جب تک اس کا تھوڑا سا پانی گھڑا نہیں ہو جاتا تب تک اسے پکنے دیں گے اس کے بعد تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے دیکھیں بوائل آ چکا ہے اچھی طرح سے بھنڈی بوائل ہو چکی ہے تو اب میں گیس کو بند کر دوں گی تھوڑی دیر پانچ منٹ اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اسے پس لیں گے جو پانی ہے اس میں آپ کو چھاننا نہیں ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بھنڈی کو گرینڈ کر لینا ہے مکسر میں اچھی طرح سے بھنڈی جب آپ کی پیچ جائے تو اسے سوٹی کپڑے سے نہیں تو چھانے سے چھانے سے جیسے بھی آپ کو آسان ہی ہو اسے چھان لیجئے جتنے بڑے ٹکڑے ہیں ان کو چھوڑ کر جتنا بھی ماسکے جتنا بھی لکویڈ ہے آپ کو سارا آپ کو چھان لینا ہے ایک بھی ویشٹ نہیں کرنا ہے تو اچھی طرح سے چھاننے کے بعد اس کا سارا لکویڈ نکل آئے گا جو ایکسٹرا جو نہیں پیسے ہیں لیسز وہ الگ ہو جائیں گے یہ ٹریٹمنٹ آپ اپنے بالوں کو دیں گے تو آپ دیکھو کتنی جلدی ایک ہی یوز میں آپ کے بالوں کی کیسے رنگت بدلتی ہے بال جو آپ کے فریزی فریزی ڈرائی ڈرائی رہتے ہیں وہ کیسے بہت ہی جلدی شائن شائن کریں گے اور بہت ہی سلکی ہو جائیں گے اسٹریٹ ہو جائیں گے بالوں پر کیمیکل والے پروڈکٹ یوز کرنے سے اچھا ہے کہ ہم نیچرل انگریڈینٹ سے بنا یہ ہیر ماسک سے نیچرل بالوں کو اسٹریٹ کریں سارا لیکوڈ نکال لیا میں نے تو اب اس میں اسے کٹوری میں کر لوں گی اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ناریل تیل پھول دو چمچ ناریل تیل ایڈ کر لینا ہے ناریل تیل سے بال سوپٹ رہتے ہیں ڈرائی نہیں ہوتے ہیں اور اچھی گروڈ بھی ہوتی ہے ناریل تیل سے تو اس میں دو چمچ ناریل تیل ایڈ کریں گے اور اچھے سے دونوں چیزوں کو ملا لیں گے جب اچھے سے یہ ماسک میں ریڈی ہو جائے تب ہی اسے اپلائی کرنا ہے بالوں کو بڑھانے میں مدد کرے گا شائن شلکی تو بنائی گا ہی بال اسٹریٹ بھی گرے گا اور خوبصورت گھنے بال ہو جائیں گے کیونکہ بال ٹوٹنا بند دھو جائیں گے آپ کے تو دیکھیں تھوڑی تھوڑی بیچ سے آپ کو بیٹ کر کے بالوں کو تھوڑی تھوڑی لیئر کر کے اپنے بالوں پہ اسے اپلائی کرنا ہے بس یہ دھان رکھنے آپ کو سوکھے بالوں میں اسے نہیں لگانا ہلکے سے بالوں کو گیلہ کر لیجئے ساپ پانے سے اس کے بعد ہی یہ ماسک اپنے بالوں پہ لگائیے گا تو لگانے کے بعد اسے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے ایک گھنٹے لگا رہنے دیجئے اس کے بعد اپنے پسندیدہ شیمپو سے بالوں کو دھول لیجئے اس کے بعد دیکھئے گا کیا شائن آتی ہے آپ کے بالوں میں بال کیسے نکھر جاتے ہیں آپ کے چمکدار ہو جاتے ہیں اور بلکل سیدھے ہو جائیں گے بس ہفتے میں دو بار یہ سٹیٹمنٹ کو اپلائی کر کے دیکھئے آپ آپ کے ٹیڑھے میڑے بال فریزی بال کیسے نیچرل طریقے سے کیسے سیدھے اسٹیٹ ہوتے ہیں اور کتنی شائن رہتی ہے بالوں میں کہ بال بلکل سلکی ہو جائیں گے تو اسے ہفتے میں دو بار اپلائی کریں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا تو ماسک میرا لگ چکا ہے تو ایک گھنٹے کے لیے میں اسے چھوڑ دوں گی آپ اسے لگانے کے بعد بالوں کو فلڈ کر کے کلیچر لگا لیجئے یا پھر شاور پہن لیجئے ایک گھنٹے بعد شاور لیجئے اس کے بعد دیکھے گا کہ آپ کے بال کیسے سلکی شائن دیکھتے ہیں اسٹیٹ دیکھتے ہیں تو ویڈیو پسند آئیے ہو تو ایک لائک دو بنتا ہے چینل پہ آپ میرے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب پھر ضرور کریے گا سبسکرائب